ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میززوان محمد فتح عالم اور استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل رائک ویپر ناظرین آج کی اس ویڈو میں گفتو کی جائے گی کہ برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آیا یہ مسواد کے قائم مقام بن سکتے ہیں یا نہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرلوں کہ جن حضرات میں تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بلائکل کوئی ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اور آپ سب سے پہلے فائدہ اٹھائیں تو ناظرین موجودہ دور کے برش، ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ مسواد کے قائم مقام نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ مسواد میں دو چیزیں مطلوب ہیں مسواد کی مشغوریت میں دو چیزیں مطلوب ہیں ایک صفائی اور پاکیزگی دوسرے تمام انبیاء مرسلین کے پاکیزہ عمل کی پیوی ہے یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مسواد رہی ہے تو لہذا اس سنت کو اپنانا ہے موجودہ زمانے کے برش وغیرہ سے مسواد کا صرف ایک مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ ہے صفائی پاکیزگی لیکن اس میں بھی مسواد کی طرح پاکیزگی اور صفائی نہیں ہو پاتی ہے بہرحال دوسرا مقصد یعنی سنت کا پایا جانا تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے یہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا ہے پیسٹ وغیرہ سے لہذا صفائی اور سنت دونوں مقصد کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ مسواد کا احتمال کیا جائے اس لئے موجودہ دور میں داتوں کی صفائی کے لئے بنائی جانے والی چیزیں مسواد کے قائم مقام یا مسواد کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں مسواد میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی تاثیر رکھی ہے قدرتی جراسیم کو مارنے والا قدرتی تاثیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنانچہ مسواد جب ہم کرتے ہیں تو مسواد کے ریشے تیار کرنے کے لئے دات سے چباتے ہیں تو دات سے چبانے کی وجہ سے ہمارے مسورے کھلتے ہیں اور جڑ تک مسواد کی تاثیر پہنچتی ہے جس کے وجہ سے جراسیم مرتے ہیں کیڑے اور پیٹانوں مر جاتے ہیں تو جڑ تک اس کا اثر پہنچتا ہے اور یہ قدرتی تاثیر ہے کیمیکل وغیرہ دات کر اس کو بنایا نہیں گیا مصنوعی نہیں ہے اس کے براغ سے جبکہ برش وغیرہ یا پولگیٹ وغیرہ منجل وغیرہ جس کی وجہ سے مسواد کے مقابلے میں اتنی صفائی نہیں ہو پاتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ سنت انبیاء ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے تو لہذا سنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہوئی نہیں سکتی ہے سنت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے لہذا ہمارا یعقینا کی سنت سے جو چیز ثابت ہے اس میں سیکڑ و فوائد ہے اگر کسی چیز سے ممانت ثابت ہے تو اس میں سیکڑ و ہزار و قسمی کے نقصانات ہوں جس کی وجہ سے ہمانا کیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو خود حضرت جبرائی علیہ السلام آتے تھے تو مسواد کی تاقید کر جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام بھی بہت ہی زیادہ احتمال کرتے ہیں اور امت کو بھی احتمال کرنے کی تاقید فرمائی ہے آپ نے لہذا اس میں سیکڑ و فائدے ہیں اور ہر طرح کتابوں کی جمعاری سے سکتا جا سکتا ہے تو ناظرین اسے کے ساتھ آپ اجازت دیجئے اپنے میزوان محمد کیا لگو تب تک جانے سے پہلے اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بھی بلائے اسلام علیکم